تو یہ ہماری ایزی پیسہ اس کو آپ نے جو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سٹوریج ہے ٹھیک ہے سٹوریج کے اوپر آپ نے سٹوریج یوزیج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہلے کلیر کیچا کرنا ہے کلیر ڈیٹا کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوستو اب آپ کو بتا دوں اس سے کیا ہوگا کیار کافی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ایزی پیسہ کی ایپ ڈالتے ہو انسٹال کرتے ہو اس کے بعد جو نہ آپ سے کچھ چیزیں allow مانگتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اسے allow نہیں کرتے ہو تو جس کی ویسے بھی آپ کو OTP نہیں آتا ہے تو اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا allow کرنا ہے تو یہاں میں ایزی پیسہ کی ایپ کو open کر لیتا ہوں دوبارہ سے تھوڑا تھا یہاں ویٹ کرے تو آپ یہاں دے سے allow ایزی پیسہ mac and manage phone calls تو اس کو آپ نے don't allow نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے allow کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو پہلے چیز یہ اس نے پوچھی ہے ٹھیک ہے اور ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا پوچھتا get started ٹھیک ہے ہم لوگ started کر رہے تھے ٹھیک ہے تو دوستو ابھی فیلال اس نے ایک ہی چیز allow مانگی ہے دوستو اگر آپ سے اور بھی چیزیں آگے allow مانگے تو آپ نے allow کر دینا ٹھیک ہے اور دوستو پھر آپ نے number ڈالنا ٹھیک ہے hello دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایزی پیسہ کی OTP کے بارے میں بتاؤں گا کیا اگر آپ کے پاس بھی یہی problem آ رہی ہے کیا آپ جنہ اپنے ایزی پیسہ کا account بنا رہے ہو یا آپ اپنے account کو login کر رہے ہو اور آپ جنہ number ڈال لے ہو number جیسے ہی آپ ڈالتے ہو اور اس کو جنہ آگے verify کرتے ہو ٹھیک ہے verify کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک OTP کا SMS آتا ٹھیک ہے اور OTP کا SMS آتا تو ہے لیکن آپ کی جو OTP ہیں وہ اٹھاتا نہیں ہے OTP جنہا فیچ نہیں کرتا تو اس problem کو آپ نے کیسے solve کرنا ہے تو دوستو اور دوسری problem یہ ہے کہ دوستو اگر آپ کے پاس ایسا بھی ہے کہ دوستو اگر آپ کے پاس جنہا OTP کا SMS ہی نہیں آ رہا تو اس problem کو آپ کیسے solve کرو گا تو دوستو بالکل یہ آسان سا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے کرنا کیا کیا ویڈیو آپ نے end تک دیکھتی ہے تاکہ میں آپ کو فل ڈیٹیل سے سمجھا سکوں کیا آپ نے اس problem کو کیسے solve کرنا ہے اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ آپ بیچ بیچ میں کارٹ کارٹ کے دوستو تیار آپ کا جو problem ہے وہ solve نہیں ہوگا اگر آپ ویڈیو end تک دیکھو گے تیار آپ کی جو problem ہے وہ 100% solve ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یار آپ سب سے میری ہر ویڈیو میں ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور یار ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ دوستو یار ہمارا چینل نئے ہے تو آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور آپ سب کے لئے اتنی میند سے ویڈیو بناتا ہوں تیار آپ سب کا ایک سسکرائب تو میری لئے بنتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے سمپل ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے play store میں جانا ہے ٹھیک ہے play store میں جانے کے بعد آپ نے یہاں ایزی پیسہ ایپ سرچ کرنی ہے اور سرچ کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ open لکھا ہوا آرہا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو یہ open لکھا ہوا آرہا ہے اگر یہاں update لکھا ہوا آرہا ہے تو آپ نے اس کو update کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ update کی ویسے بھی کچھ چیزیں ایسی ہو تھیں جس کی ویسے آپ کو جو اوٹی پی نہیں آتا ٹھیک ہے آپ نے update کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں اگر update لکھا ہوا تو آپ نے update کر دینا ہے ٹھیک ہے اور update کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو اوٹی پی آرہا ہے کہ نہیں آرہا ہے اگر آپ کے پاس odpowiedئی اگر آپ کے پاسHer a уст میں آپ کو سیکھنگ میں لے دنیا ہوں اپ پر موبائلا کے اندر ایک ایک منٹ ہے اٹھڑا ہے انہوں گھر پس آیا ہے ایپ منیجمنٹ اوپن کرنے کے بعد ایپ لیس پہ کلک کر لیتا ہوں ایپ لیس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا دوستو یہاں ویٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہی ہم نے جو ایزی پیسہ دوننا تو یہ ہی ہماری ایزی پیسہ اس کو آپ نے جو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سٹوریج ہے ٹھیک ہے سٹوریج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے پہلے کلیر کیچا کرنا ہے کلیر ڈیٹا کرنا ہے اور دوستو اب آپ کو بتا دوں اس سے کیا ہوگا کیا کافی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ایزی پیسہ کی ایپ ڈالتے ہو انسٹال کرتے ہو اس کے بعد جو نہ آپ سے کچھ چیزیں allow مانگتا ہے آپ کیا کرتے ہو اسے allow نہیں کرتے ہو تو جس کی ویسے بھی آپ کو اوٹی پی نہیں آتا ہے تو اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا allow کرنا ہے تو یہاں میں ایزی پیسہ کی ایپ کو اپن کر لیتا ہوں دوبارہ سے تھوڑا تھا یہاں ویٹ کرے تو آپ یہاں دے سے تو allow easy پیسہ mac and manage phone calls تو اس کو آپ نے don't allow نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے allow کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو پہلے چیز یہ اس نے پوچھی ہے ٹھیک ہے اور ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا پوچھتا ہے get started ٹھیک ہے ہم لوگ started کر رہے تھے ٹھیک ہے تو دوستو ابھی فیلال اس نے ایک ہی چیز allow مانگی ہے دوستو اگر آپ سے اور بھی چیزیں آگے allow مانگے تو آپ نے allow کر دینا ٹھیک ہے اور دوستو پھر آپ نے number ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کی جو یہ problem ہے یہ 100% solve ہو جائے گی جو آپ کے پاس OTP آتا ہے اور OTP اٹھاتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو problem ہے یہ آپ کی solve ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کو دوسری problem بتاتا ہوں کہ دوسری problem آپ کے پاس اگر SMS نہیں آرہا ٹھیک ہے تو OTP کا جو SMS نہیں آرہا اس problem کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو دوستو جو آپ یہاں number ڈال لے وہ number آپ نے check کر لینا ہے کیار بھائی آپ کا جو number ہے وہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے check کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے number جو نہ غلط ہوگا تویار آپ کے پاس OTP کیسے آئے گا تو کسی اور کے پاس جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ کے جو نہ موبائل کے اندر ہی وہ SIM ہونی چاہیے کیونکہ اسی کو پر OTP آتا ٹھیک ہے اگر وہ SIM آپ کے موبائل میں نہیں ہوگی تویار آپ کے پاس OTP کیسے آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو یہ problem ہے میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ آپ کی جو یہ problem ہے 100% solve ہو جائے گی اور دوستو اس کے بعد بھی آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس OTP نہیں آتا دوستو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیے اس میں 100% آپ کے پاس OTP آئے گا ٹھیک ہے اگر پھر بھی نہیں آتا ہے تو دوستو مجھے commit بھی کرنا ٹھیک ہے اور مجھے بتانا کہ میرے پاس پھر بھی OTP نہیں آرہا ٹھیک ہے تو دوستو پھر آپ کا problem میں solve کروں گا لیکن آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ پھر بھی OTP نہیں آتا ہے تو آپ نے سمپنی ان کی جو ہیلپ لائن ہے 3737 اس کے اوپر آپ نے call کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ نے بتانا بھی ہے ٹھیک ہے تاکیار آپ کے تاکیار آپ کے لئے پھر میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں لیکن دوستو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ چیزیں کرنے سے آپ کا جو problem ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا 100% ٹھیک ہے دوستو اور دوستو آپ کو بتا دوں کچھ چیزیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ کے بھی آپ کو کچھ چیزیں سمجھنا ہے تو مجھے comment کر دینا میں آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اور یا ہمیں support کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا آپ نیکس ویڈیو ملیں گے اوکے بائے